اب وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور وہاں گرمیوں کے موسم کا پھول لگا دیتا ہے تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھیں اپنے اپنے زمانہ میں انہوں نے رانق اور بہار دنیا کو دکھائی لیکن جب ایک کا زمانہ گزر گیا دوسری شریعت آگئی تیسرے نبی آگیا وہ اور شریعت لے کر آگیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال صدا بہار پھول کی ہے جو ہر قید سے آزاد ہے گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خزان ہو کوئی علاقہ ہو ہر علاقے میں ہر موسم میں وہ اسی بہار سے اپنی رانق دیر دنیا کو رانق بکتا ہے قیامت تا کے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تا کے لیے یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی آج عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہماری مردم شماری سب سے زیادہ ہے ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے عیسائی مل کر ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تصویر پڑھا کرتے تھے چاروں انجیلیں پڑھ جائیں عمال کی کتاب پڑھ جائیں سارے خطوط پڑھ جائیں سارے پادری کٹھے ہو جائیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے سارے یہ ہوتی مل کر آج ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی رکت نماز پڑھتے تھے اور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے ختم کس بات پر کرتے تھے آج جو ہمارے پاس تورات ہے وہ پانچ حصوں میں ہے کسی ایک حصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ درجے نہیں ہے اور بلکہ وہ تورات جو ہے بیچاری وہ تو ہمیں چیز سیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو بعد میں لے کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا دیا گیا ہے قرآن نے صاف کہا ہے یکت بونال کتابہ بے ایدیہم سمہ یکولونہ حاضہ من امد اللہ چنانچہ تورات کا پانچمہ حصہ استثناء اس کا پتیسمہ باب آپ پڑھ کر دیکھیں اس میں یہ فکرہ لکھا ہے اردو ترجمے میں سو موسیٰ مردِ خدا بیعتِ فغور میں فوت ہوا اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا پر آج اس کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں ہے اب دیکھئے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کوئی اکلمان یہ کہے گا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہے کہ میں مدت سے بیعتِ فغور میں دفن ہوں اور میری قبر کا نشان کسی کو یاد نہیں ہے یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تورات تو اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تو کجا ان کے مزار پاک کا نشان بھی دنیا سے مٹ چکا تھا اور باوجود اس کے دنیا میں یہودی موجود تھے وہ اپنے پیغمبر کی قبر کا نشان بھول چکے تھے تو اب کتنا عرصہ بعد لکھی کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام جوڑنا یہ بات غلط ہے تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی پہلے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارہ میں ہمارا دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک نکتہ بھی گھم سیرت کے وہ چھوٹے چھوٹے پہلو جو کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے سکندری آزم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سکندر جب تخت پر پاؤں رکھتا تھا تو کونسا پاؤں پہلے رکھتا تھا کسی تاریخ میں یہ بات ہے لیکن مسلمان بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئل میں تشریف لاتے تو آپ کونسا مبارک قدم پہلے لکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کونسی دعا ہوتی آپ بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تو کونسا قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کونسا زگر ہوتا آپ جب سرمت لگاتے تو کونسی آنکھ میں پہلے لگاتے اور کسی سلائیاں لگاتے آپ جب لیٹ سے آرام کے لیے تو کس کروٹ لیٹا کرتے یہاں تک باتیں محفوظ ہیں ہندو اشوک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور صدیوں تک اشوک کے حکموں کو انہوں نے پتھر کی لاتھو کر لکھا لیکن وہ آج نہیں بتا سکتے کہ اشوک خدا کو کس طرح یاد کیا کرتا ہے اشوک کی کوئی صیرت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے تو بہرحال میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اتنی محفوظ ہے کہ پندرمی صدی کا مسلمان بھی فقر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی صیرت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کے سب نے تھی اور ایک بات بھی گم نہیں ہوئی اس بات پر آپ کا اتفاق ہے نا اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ یہ صیرت کو محفوظ کس نے کیا ہے کیا اللہ کے پیغمبر نے خود کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو تو اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ کرنے کا سیرہ سب سے پہلے سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے سر ہے یہ جار آئیمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صیرت کے ہر پہلو کو محفوظ کرنے تو پوری قیامت تک آنے والی امت ان کی احسان مند ہے کوئی ان کو برا کہے یا بھلا کہے لیکن نبی کی صیرت لینے کے لیے ان کے دروازے پر حاضری دینی پڑھیں ان کے علاوہ کسی اور کا نام پیش کرے کوئی پوری امت میں جس نے مکمل نماز مرتب کی ہو نبی کی مکمل صیرت ہمارے سامنے رکھیں ہو کسی کا نام کوئی پیش ہے نہیں کر سکتا انہی کے مکلدین نے ان کی کبوں کو آگے پہنچایا تو دیکھئے یہ چاروں امام اہل سنت والجماعت تھے اور ہمیں فخر ہے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے نا کہ نبی کی صیرت کو محفوظ رکھنے کا صحرہ اہل سنت والجماعت کے سارے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کا محافظ بنایا اس لئے بزرگوں نے لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو آج موسیٰ علیہ السلام کی صیرت پوری محفوظ ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو گم نہ ہونے دیتا ہے سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا یہ امت پر ایسان ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ فرمایا تو پہلا فرق میں نے اپنے پیغمبر اور پہلے نبیوں میں کیا عرض کیا ان کی صیرت محفوظ نہیں ہمارے پاک پیغمبر کی صیرت محفوظ ہے اور یہ صیرت کی حفاظت بھی اہل سنت و جماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اللہ نے یہ کام اہل سنت و جماعت کر لی دوسرا فرق کیا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے گیس ہو ایک گیس ایک گلی کو روشن کر سکتا ہے لیکن ساری دنیا کو روشن کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ساری دنیا کو روشنی دے سکتا ہے جتنے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے کوئی ایک شہر کے لیے ایک شہر کے لیے کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام ایک ایک علاقے کے نبی تھے آج عیسائی ایک ایک آنے کی انجیل لے کر ساری دنیا میں پھر رہے لیکن کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام